مزیر اعظم کے صاحبزاد حسین لواز کی جی آئی ٹی میں پیشی کی تصویر باہر کیسے آئی جی آئی ٹی کے اٹھائیس مئی کو جیڈیشل اکیڈمی میں جیوٹی پر موجود افسران اور سیکیرٹی عملے سے پوچھ کر جی آئی ٹی سربراہ واجب سیاہ نے جیڈیشل اکیڈمی میں تائینات سپیشل برانچ کے الکاروں کا ریکارڈ بھی طلب کر دیا فاناما کیس کی تحقیقات کرنے والے ٹیم کا اجلاس جیڈیشل اکیڈمی میں جاری جی آئی ٹی کو کطری شہزادے حماد بن جاسم کا جواب موصول ہو گیا کطری شہزادے کا سربا مہر خطر وزارت خاجہ کو موصول ہوا جس کے بعد اسے جی آئی ٹی میں پیش کیا گیا نحال حاشمید چیئرمن سینٹ کی طلبی کے باوجود تشنا ہوئے نیگی رہنما نے رضا ربانی کو خطل کر استیفہ منظور کرنے کی درخواست کر دی تشنا ہونے تک استیفہ منظور نہیں کیا جائے گا چیئرمن سینٹ نے بھٹ کو دوبارہ طلب کر لیا نحال حاشمید کی دھنکیاں میں اس تقریر پر سپریم کورٹ میں سمات آج ہوگی الیکشن کمیشن نے امران خان اور جہانگیر ترین نہ اہلی کیس میں پی ٹی آئی وکیل کی استعدامان لی دونوں رہنماوں کے خلاف درخواستوں کی سمات غیر مینہ مدت تک ملتوی سمات سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جائے گی الیکشن کمیشن سندھ ہائی کورٹ نے علاج کے لیے ڈاکٹر آسن کی بیرول ملک جانے کی درخواست مسترد کر دی مطلوبہ علاج اور سہولیات پاکستان میں موجود ہیں عدالت کے ریمارکس سندھ کا 970 عرب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 346 عرب روپے مختص وزیر آلہ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی قطر پر دہشتگر تنظیموں کی مدد اور خطے کو غیر مستحقم کرنے کا الزام سعودی عرب، بہرین، مصر اور متحدہ عرب بمارات میں صفارتی تعلقات منتقہ کر لیے یمنی باغیوں کے خلاف قائم فوجی اتحاد سے بھی نکالنے کا اعلان مگوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری کابس افواش نے زلہ بانڈی پورا میں جالی مقابلے میں چار نوجوانوں کو شہید کر دیا حریت رہنمائی یاسین ملک گرفتار علی گلانی اور امیر وائز نظر بند